محمد احمد قازمی کچھ خاص نظریہ کے حکمران ایک دوسرے کے الیکشن جیتنے میں مدد کرتے ہیں اب ایک نئی خبر یہ ہے کہ اسرائیل میں پارلیمنٹ کے لیے دو سال میں چوتھے الیکشن جو کل تیئیس مارچ کو ہو رہے ہیں اس کے لیے کیمپین کرتے ہوئے پرائیم منسٹر بنیمین ندنیاہو نے اپنے لوگوں سے وعدہ کیا ہے کہ اگر وہ الیکشن جیت گئے تو وہ تیل عویب سے سیدھے سعودی عرب میں مسلمانوں کے اہم ترین مذہبی شہر مکہ کے لیے مسافر جہاز سرویس شروع کرائیں گے یہ بہت ہی دلچسپ بیان ہے جس سے یہ صاف ہے کہ نتنیاہو کو سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان پر کتنا بھروسہ ہے ابھی تک سرکاری طور پر دولوں ملکوں کے بیچ ڈپلونیٹک تعلقات نورمل نہیں ہیں اس کے باوجود وہ یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ازرائیل کے جہاز سیدھے مکہ کے لیے اڑان بھریں گے اب سے پہلے نومبر دوہزار بیس میں خفیہ طریقے سے بنجمین نتنیاہو سعودی عرب کے شہر نیوم میں کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے ملاقات کر چکے ہیں اس ملاقات میں امریکہ کے فورن منسٹر مائک پومپیو بھی موجود تھے اب سے کچھ سال پہلے سعودی عرب کے ذریعے حج کی سیکیورٹی کا کام بھی اسرائیلی سیکیورٹی کمپنی کو دیے جانے کی خبر تھی امریکہ میں حالیہ الیکشن سے پہلے اسرائیلی ایکسپورٹس نے کہا تھا کہ نئے امریکی پریزیڈنٹ کو سعودی عرب بڑے تحفے کے طور پر اسرائیل سے تعلقات نارمل کرنے کا اعلان کر سکتے ہیں حال ہی میں ایک خبر یہ آئی تھی کہ سعودی عرب بہرین کے راستے سے اسرائیل میں انویسٹمنٹ کرنے کا پلان بنا رہا ہے یعنی اب سعودی عرب اور اسرائیل کے بیچ ایسے تعلقات ہوتے نظر آ رہے ہیں تاکہ ایسا ماحول بن جائے کہ دنیا کے مسلمان فلسطین اور مسجد الاغصہ کو پوری طرح سے بھول جائیں خبر کافی دلچسپ اور اہم ہے آخر تک ضرور دیکھیں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میڈیا سٹار ورل یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دبانہ نہ بھولیں اور اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کی خبر آپ کو صحیح وقت پر مل سکے اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتس اپ گروپ فیس بک انسٹاگرام اور ٹویٹر اگاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں تاکہ میڈیا سٹار ورلڈ کی خبریں دنیا بر تک پہنچ سکیں آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجامن نتنیاہو نے کہا ہے کہ اگر وہ کل ٹیوزڈے کو ہونے والے الیکشن میں جیت جاتے ہیں تو سعودی عرب کے شہر مکہ کے لیے سیدھی اڑانے شروع کی جائیں گی جیروسلم پوسٹ کے مطابق نتنیاہو نے اسرائیل کے چینل تھرٹین سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں آپ کو تلویو سے مکہ کے لیے سیدھی اڑان لانے جا رہا ہوں یہ انٹرویو جو سیٹڈے کی رات کو دکھایا گیا ہے اس میں انہوں نے جنرلسٹ آیالہ حسن کے ساتھ بات کرتے ہوئے سعودی عرب کے ساتھ نورمل تعلقات کے قیام کا بھی اشارہ دیا ہے جیروسلم پوسٹ کا کہنا ہے کہ ٹرمپ سرکار کے آخری سال میں یہ اٹکلیں لگتی رہی تھیں کہ دونوں ملکوں کے بیچ تعلقات ابراہم سمجھوتے کے تحت قائم ہو جائیں گے جس کے تحت اسرائیل نے چار عرب ملکوں کے ساتھ تعلقات نورمل کیے ہیں لیکن سعودی عرب کے ساتھ نورمل تعلقات قائم نہیں ہو سکے حالانکہ سعودی عرب نے اسرائیل کے جہازوں کو اپنے علاقے سے گزرنے کو منظوری دی ہوئی ہے جسے وہ پہلے انکار کرتا رہا تھا انٹریو میں نتنیاہو نے ان چار ملکوں کے نام بتانے سے انکار کر دیا جن کے ساتھ نورمل تعلقات کے سمجھوتوں کو آخری شکل دی جائے گی پچھلے سال جن ملکوں کے اسرائیل سے تعلقات نورمل ہوئے ہیں ان میں یونائٹڈ عرب ایمیریٹس بہرین سودان اور مراکش شامل ہیں نتنیاہو نے پچھلے ہفتے الیکشن کیمپین کے دوران اس بات پر ہونے والی نکتہ چینی پر کمنٹ کرنے کو انکار کر دیا تھا کہ حال ہی میں یونائٹڈ عرب ایمیریٹس کا ان کا دورہ کیوں کینسل ہو گیا انہیں اس دورے کے دوران ابود عابی کے کراؤن پرنس محمد بن زائد النہیان سے ملاقات کرنی تھی اس وزٹ کا کینسل ہونے کی وجہ پہلے یہ بتائی گئی تھی کہ جارڈن کے کراؤن پرنس حسن بن عبداللہ کو جروسلم جانے سے اسرائیل کے ذریعے روکنے کے جواب میں نتنیاہو کے جہاز کو جارڈن نے اپنے یہاں سے گزرنے کی اجازت نہیں دی تھی بعد میں نتنیاہو نے بتایا تھا کہ یمن کے ہوتھیوں کے ذریعے سعودی عرب پر ہونے والے جوابی حملوں کی وجہ سے ان کی سیکیورٹی کے لوگوں نے انہیں یونائٹڈ عرب ایمیریٹس جانے سے روک دیا تھا اسرائیل سے ابود عابی جانے کے لیے جہاز کو جارڈن اور سعودی عرب سے گزرنا ہوتا ہے اس سے پہلے پانچ مارچ کو جروسلم پوسٹ کے ذریعے دی گئی ریپورٹ کے مطابق نتنیاہو نے اپنی لکڈ پارٹی کے ایک پروگرام میں بولتے ہوئے بتایا تھا کہ چار عرب ملکوں نے اسرائیل سے کیوں تعلقات نارمل کیے ہیں اور دوسرے کچھ ملک اسرائیل سے تعلقات کیوں نارمل کرنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ کاروباری کوپریشن اور سیکیورٹی کے لیے یہ ملک اسرائیل سے تعلقات چاہتے ہیں انہوں نے دوہزار پندرہ میں ایران سمجھوتے کے خلاف امریکی کانگریز کے سامنے اپنی تقریر کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ تقریر کے دوران لائیو پرسارن کے دوران ہی کچھ عرب ملکوں کے بڑے لوگوں نے میرے لوگوں کو فون کیا جس وقت میں ابھی بھی بول رہا تھا اور انہوں نے کہا کہ ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں اس پر یقین نہیں کر سکتے جس طرح سے اسرائیل کے پرائیم منسٹر نے حمد دکھائی ہے اگر وہ دنیا کی سب سے مضبوط طاقت یعنی امریکہ کے پریزیڈنٹ کے خلاف کھڑے ہونے کو تیار ہیں تو ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں آپ کو یاد دلا دوں کہ اس وقت براک اوبامہ پریزیڈنٹ تھے اور ان کی مرضی کے خلاف نتنیاہو امریکہ گئے تھے اور اوبامہ کو بائی پاس کر کے وہاں کی پارلیمنٹ کے دونوں ہاؤسز کے سامنے امریکہ ازرائیل تعلقات اور ایران کے نیوکلئر پروگرام کے بارے میں تقریر کی تھی نتنیاہو نے حال ہی میں یہ بھی کہا تھا کہ اگر ایسا کچھ ہے جو کسی دوسرے قدم کے مقابلے زیادہ عمل لاسکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ عرب ملکوں نے ازرائیل کو دشمن کے طور پر دیکھنا بند کر دیا ہے اور ہمیں سیکیورٹی اور کاروباری طور پر ایک ساتھی کے طور پر دیکھنا شروع کر دیا ہے جیروسلم پوسٹ کا کہنا ہے کہ نتنیاہو نے پچھلے کچھ وقت کے مقابلے میں اپنا بیان بدل دیا ہے اب سے پہلے وہ کہتے تھے کہ ہم اپنے کامن دشمن ایران اور تعلقات سے کچھ دوسرے فائدوں کی وجہ سے ایک ساتھ آئے ہیں جبکہ اب انہوں نے کہنا شروع کیا ہے کہ کاروباری فائدے اور سیکیورٹی کی وجہ سے ازرائیل اور عرب ملکوں کے بیچ تعلقات نارمل ہو رہے ہیں جو بات انہوں نے نہیں بتائی وہ یہ کہ اب ازرائیل اور کئی عرب ملکوں کے ساتھ سیکیورٹی اور خفیہ معلومات کے سلسلے میں ایک دوسرے کی مدد کے لیے بات ہو رہی ہے ازرائیلی اخبار کے مطابق یہ ایسے ملک ہیں جو ایران کی نیوکلئر پروگرام کے نئے قدموں پر ٹک ٹکی لگائے ہوئے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر امریکہ کی جو بائیڈن سرکار ایران نیوکلئر سمجھاتے میں واپس شامل ہو جاتی ہے تو اس سے بچنے کا راستہ ازرائیل اور عرب ملکوں کے بیچ بہتر تعلقاتی ہیں پچھلے کچھ ہفتوں میں ازرائیل کے میڈیا نے اس طرح کی کئی ریپورٹیں چھاپی ہیں آپ کو یاد دلا دوں کہ نومبر دوہزار بیس میں ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ ازرائیل کے میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ بینجمین نتنیاہو نے سعودی عرب کا خفیہ دورہ کیا ہے اور کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے ملاقات کی ہے ان کے ساتھ خفیہ ایجنسی موساد کے چیف یوسی کوہن بھی موجود تھے جو سعودی عرب کے سمارٹ شہر نیوم میں امریکی فورنڈ منسٹر مائیک پومپیو کی موجودگی میں انجام پائی تھی اس سے پہلے پندرہ ستمبر کو وائٹ ہاؤس میں ڈونالڈ ٹرمپ کی موجودگی میں یو اے ای اور بہرین نے ازرائیل سے تعلقات نارمل کرنے کے سمجھاتوں پر دستخط کیے تھے اس کے بعد سے مانا جا رہا تھا کہ کسی بھی وقت ازرائیل اور سعودی عرب کے بیچ بھی ڈیپلومیٹک تعلقات کا اعلان ہو سکتا ہے اس وقت اس خفیہ میٹنگ کے بارے میں سعودی فورنڈ منسٹر پرنس فیصل بن فرہان نے ٹویٹ کر کے ایسی کسی میٹنگ سے انکار کیا تھا لیکن اس کے باوجود ازرائیلی میڈیا نے اس ہوائی جہاز کی اڑان کی ڈیٹیل کا ریکارڈ بھی شیئر کیا تھا جو تلویو سے نیوم پہنچی تھی اس وقت ٹائمز آف ازرائیل نے بتایا تھا کہ تینوں ملک اس معاملے کو اتنا خفیہ رکھنا چاہتے تھے کہ نتنیاہو کے اس سفر کے لیے ازرائیل کے بڑے بزنسمن اہود انگل کا پرائیویٹ جہاز استعمال کیا گیا تھا نتنیاہو پہلے بھی اس جیٹ کا استعمال کر چکے ہیں اسرائیل کے ڈیفینس منسٹر گینی بینٹس کو بھی اس کی جانکاری نہیں دی گئی تھی اکتوبر دوہزار اٹھارہ میں اسی پرائیویٹ جہاز سے نتنیاہو خفیہ سفر پر اومان گئے تھے انہی دنوں ایک اسرائیلی جہاز پاکستان کے راولپنڈی کے نور خان فوجی اڈے پر بھی اترا تھا جو کچھ گھنٹوں کے بعد واپس چلا گیا تھا یہ سبھی ریپورٹس اسرائیلی میڈیا نے کنفرم کی تھی اس وقت اسرائیل کے اخبار جنرل سلم پوسٹ نے اپنی ریپورٹ میں کہا تھا کہ پرائیویٹ منسٹر منجمن نتنیاہو اور سعودی عرب کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے بیچ ملاقات ایک اہم واقعہ ہے جو ایرانی حملوں کے خلاف اس علاقے میں ان دونوں ملکوں کے درمیان دوری ختم کرنے والا ہے اخبار نے لکھا تھا کہ سعودی عرب میں آزاد میڈیا نہیں ہے اسرائیل میں بھی میڈیا پر فوجی سنسر ہے جو اکثر نیشنل سیکیورٹی کے معاملوں کی خبروں کو چھپنے سے میڈیا کو روک سکتا ہے اور وہ ایسا کرتا بھی ہے آپ کو یاد دلا دوں کہ اکتوبر دوہزار تیرہ میں ایسی خبر آئی تھی کہ اس سال حج کے لیے آنے والے فلسطینیوں کو عجیب حالت سے گزرنا ہوگا کیونکہ جو اسرائیلی سیکیورٹی ایجنسی ان کے خلاف فلسطین میں ظلم کرتی ہے وہی سیکیورٹی ایجنسی مکہ میں حج کے سفر کے دوران ان کی نگرانی کرے گی ریپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ دوہزار تیرہ میں اسرائیلی سیکیورٹی ایجنسی جی فور ایس کے ہاتھ میں حج کی سیکیورٹی رہے گی یہ خبر لیبنان کے جانے مانے الاخبار نے دی تھی اور ساتھ ہی بتایا تھا کہ اس ایجنسی نے ستر ہزار لوگوں کی اس کام کے لیے بھرتی کی تھی اس سے پہلے اکثر لیک ہونے والی ریپورٹوں میں بتایا گیا تھا کہ دوہزار دس کے بعد سے حج کے موسم کے لیے سیکیورٹی کی ذمہ داری جی فور ایس کے ساتھ کولیبریشن میں کام کرنے والی المزل جی فور ایس کو سوپی گئی ہے دوہزار گیارہ میں اسرار الاربیہ ویب سائٹ نے اس کمپنی کا ایک اشتہار جاری کیا تھا جس میں لوگوں کو حج کے دوران صرف سات دنوں کے لیے مکہ میں کام کرنے کے لیے درخواست دینے کے لیے کہا گیا تھا آخر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ویکی پیڈیا کے مطابق اسرائیل اور سعودی عرب کے بیچ حالانکہ کوئی سرکاری ڈپلومیٹک تعلقات نہیں ہیں پھر بھی علاقائی دشمن ایران اور حال ہی میں ترکی کے خلاف آپسی مقصد حاصل کرنے کے لیے دونوں ملکوں کے بیچ بڑے پیمانے پر ڈپلومیٹک اور خفیہ کوپریشن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خبریں آئی ہیں اس دوران سعودی عرب کے فلسطینی نیشنل اتھارٹی اور محمود عباس کے ساتھ تعلقات خراب ہو رہے ہیں اسرائیلی اخبار ہارچ کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ایک کومن وار روم میں سعودی اور اسرائیلی افسروں کے بیچ ریگولر میٹنگز ہوتی ہیں جہاں جارڈن سعودی عرب اور امریکہ تالمیل کرتے ہیں اگست دوہزار سولہ میں سعودی عرب کے کچھ جنرلسٹ نے بتایا تھا کہ سعودی عرب نے اسرائیل کے بارے میں اپنا لہجہ بدلنا شروع کر دیا ہے اور عرب ملکوں میں یہودی مخالفت کی نکتہ چینی شروع کر دی گئی ہے اس پر اسرائیلی میڈیا نے اسے دونوں ملکوں کے بیچ تعلقات کو گہرہ بنانے کے لیے پوزیٹیو عوامی رائے بنانے کے لیے سعودی عرب کی حکومت کے ذریعے چلائی گئی کیمپین کے طور پر بتایا تھا ساتھی یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے بیچ کاروبار بھی لگاتار جاری ہے ویکیپیڈیا کے مطابق دوہزار پانچ میں سعودی عرب نے ورلڈ ٹریڈ آرگنیزیشن کی ممبرشپ کے لیے اپنی اپلیکیشن کو وجہ بتاتے ہوئے اسرائیل کے سامان اور سرویسز پر پہلے سے لگی پابندیوں کو ختم کرنے کا اعلان کیا تھا لندن کے عرب اخبار رائل یوم نے دوہزار پندرہ میں ہی بتا دیا تھا کہ اسرائیل نے یمن کے بورڈر سے آنے والے راکیٹ حملوں کے خلاف سعودی عرب کو اپنا میزائل ڈیفنس سسٹم آئرن ڈوم دینے کی پیشکش کر دی تھی خبروں کے مطابق یہ پروپوزل جارڈن کی راجدانی امان میں ایک میٹنگ کے دوران امریکی ڈپلومیٹ کے ذریعے بھیجا گیا تھا جس کے بارے میں سعودی عرب نے بعد میں انکار کر دیا تھا تیز جولائی دوہزار سولہ کو ایک ریٹائرڈ سعودی جنرل نے تعلقات کو بڑھانے کے لیے ایڈوکیشنسٹ اور کاروباریوں کے ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ اسرائیل کا دورہ کیا تھا آخر میں یہ بھی بتا دوں کہ ستائیس دسمبر دوہزار بیس کو جرسلم پوسٹ نے خبر دی تھی کہ سعودی عرب کی کمپنیوں نے بہرین کے راستے سے اسرائیل میں نویش یعنی انویسٹمنٹ کا پلان بنایا ہے ایک جانکار سورس کے حوالے سے اس اخبار نے لکھاتا کہ یہ بہت دلچسپ اور اس بات کا اشارہ ہے کہ سعودی عرب میں اسرائیل کے بارے میں سوچ کیسے بدل رہی ہے بہرین کی ایکانومی بہت زیادہ سعودی عرب پر ڈیپینڈ کرتی ہے جس سے سعودی کاروباریوں کے لیے اسرائیل سے جڑنا آسان ہے آپ نے دیکھا کہ اسرائیل کے پرائم منسٹر اب عرب ملکوں کے ساتھ تعلقات کو عربوں کی ضرورت بتانے لگے ہیں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی اور کاروباری فائدے کے لیے عرب ملک اسرائیل سے تعلقات چاہتے ہیں حال ہی میں خبر یہ بھی آئی تھی کہ عرب ملکوں میں اسرائیل اپنے فوجی اڈے بنا سکتا ہے میرا یقین ہے کہ اس سے علاقے میں تناو بڑھے گا اور ہتیاروں کی دور بڑھے گی جس کا سیدھا فائدہ امریکہ اور اسرائیل کی تیجوریوں میں پہنچے گا اب دیکھنا ہے کہ اسرائیل کے الیکشن کا کیا ریزلٹ آتا ہے اور اس کے بعد عرب ملکوں کے تعلقات اسرائیل کے ساتھ کس تیزی سے مضبوط ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی بڑا سوال یہ ہے کہ سعودی عرب دنیا بھر کے مسلمانوں کی نظر میں فلسطینیوں کے قاتلوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے بعد اپنی کچھ باقی بچی عزت بچا پائے گا یا نہیں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت آج کا اپیسوڈ کیسا لگا کمنٹ میں ضرور لکھیں تینکیو دھنیواج شکریہ جائے بھارت جائے ہیں میڈیا اسٹار ویلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹفیکیسن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتس اپ انسٹاگرام پیس بک اور ٹیوٹر ایکاونٹ پر ضرور شیئر کریں موسیقی